آج کی ایج نمبر تین میں جو کہ ہم نے نیا پیئر لگایا ہوا تھا ماشاءاللہ سے اس نے ایگز دے دیا ہے اور وہ فرٹائل ہیں یا نہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ فرٹیلیٹر کی حوالے سے دو تین اہم باتیں ہیں اہم ٹپس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو جڑے رہیں ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آج پیجن پروفیشنلز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آر جے جیسا کہ آپ نے ہائی لائٹس میں دیکھ لیا کہ آپ کو آج اس نئے پیئر کی بریڈنگ پروگریس دکھائی جائے گی یعنی کہ اس نے جو دو ایگز دینے ہوئے ہیں وہ فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں اور اسی سے جڑے ریلیٹر جو ہیں کچھ اہم ٹپس ہیں جو کہ آپ کو دیے جائیں گے جن میں فرٹیلیٹی ریشو کس طرح بنائی جاتی ہے فرٹائل ایگز لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کن اہم پوائنٹس کو متنظر رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم نے یہ پیئر بنایا تھا تو اس کی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جو کہ پلی لسٹ کیج نمبر تین میں آپ کو مل جائے گی اس میں اہم پوائنٹس آپ کو بتائے ہوئے تھے کہ کسی بھی پیئر کو لگانے سے پہلے کن اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح کسی پیئر میں دیکھتے ہیں اور پیئر لگانے سے پہلے کن کن چیزوں کن کن چیزوں پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو کیج نمبر تھری کی پلی لسٹ میں مل جائیں گی اور اوپر میں آئی بٹن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو وہاں سے اس کی مکمل انفرمیشن مل سکے کہ ہم نے یہ پیئر جو ہے وہ کس طرح لگایا گوا ہے اور اس کے اہم کریکٹرز کون کون تھے تھے جس کی وجہ سے اس پیئر کو سیلیکٹ کیا گیا ہے تو چلتے ہیں جناب مین پوائنٹ کی طرف جو کہ فرٹیلیٹی ریشو ہے وہ ہم آپ کو چیک کر آ دیتے ہیں کہ کیا ایکس اس نے دیئے ہوئے ہیں وہ فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں تو یہ جناب آپ کے سامنے دو ایکس ہیں ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ اس نے دونوں ایکس دیئے ہیں اور یہ دونوں ہی ایکس فرٹائل ہیں جو کہ آپ سائیڈ سکرین پہ اسے دیکھ پا رہے ہوں گے میں آپ کو اس کے کینڈلنگ جو ہے سائیڈ سکرین پہ ڈسپلی کروا رہا ہوں اب وہاں سے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ سے یہ فرسٹلی اس نے بریڈ کی ہے پہلی دفعہ بریڈ کی ہے اور پہلی دفعہ میں ہی اس نے دونوں ایکس فرٹائل کی ہے تو یہ فرٹیلیٹی ریشو ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ ہے دو ایکس ہیں اور دونوں کے دونوں ہی فرٹائل ہیں تو اس طرح جو ہمارے نیو پیر کی فرٹیلیٹی ریشو رہی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہی ہے تو فرٹیلیٹی ریشو کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس اور ٹپس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ون بئی ون ڈسکرائب کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ فرٹیلیٹی کس طرح ہنڈر پرسنٹ لی جاتی ہے تو اس میں اگر آپ یہ میل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فرٹیلیٹی ریشو برقرار رہے گی ہنڈر پرسنٹ کیونکہ اگر بڑا پیر ہے آپ کے پاس جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ فرٹیلیٹی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی دم ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے اور جس وجہ سے فرٹیلیٹی ہنڈر پرسنٹ نہیں رہتی تو آپ نے دونوں سائٹوں سے دم کاٹنی ہے ویسے تو آپ دم جو ہے وہ پوری کی پوری بھی کاٹ سکتے ہیں وہ اپنے پیر کی دم ساری کی ساری یعنی تیل ساری کی ساری ٹریم کر دیتے ہیں لیکن جو کاروبار کے ساتھ اگر آپ نے شوق رکھا ہوا ہے تو پیر کو خوبصورت بھی لگنا چاہیے تو اس حوالے سے ہم اس کی پوری کی پوری تیل نہیں کاٹتے سائڈوں سے کاٹ دیتے ہیں جس سے ہمارا پرپس پورا ہو جاتا ہے یعنی کہ فرٹیلیٹی ریشو ہنڈر پرسنٹ رہتی ہے اس کے بعد جو آپ نے دوسرا پوائنٹ نوٹ کرنا ہے وہ ہے وینٹ ایریا کی ٹریمنگ کرنا تو وینٹ ایریا کی ٹریمنگ بھی ضروری ہے اگر آپ وینٹ ایریا کی ٹریمنگ نہیں کریں گے اور اگر آپ کے پیر ہیلی اور ایکٹیو ہیں اور اس طرح کے ہیں جس طرح کے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وینٹ ایریا ٹریم پرپر نہ ہونے کی وجہ سے فرٹیلیٹی ریشو نہیں بن پائے گی اور ایڈر دینٹ جو ہے آپ کا برڈ صحیح سے پیر فارم نہیں کر پائے گا یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ ہے ان کے جو پراپر ان کی ہیلتھ دیکھنی ہے آپ نے دونوں برڈز کی دونوں برڈز پراپر ہیلتھی ہوں اور ان کی جو ایج ہے وہ پوری ہو اگر ایج میں ڈیفرنس ہے میل زیادہ بڑا ہے اور فیمیل ابھی دس پر صاف بھی نہیں ہوئی تو اس میں بھی ڈیفرنس آ جائے گا اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ ان فرٹائل ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایڈر دینٹ جو ہے آپ کے برڈ کی ہیلتھ پر بھی اثر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا پیر چھوٹا ہوگا اور وہ ایج پہلے لے کرنا شروع کر دے گا تو اس میں جو منرلز اور وائٹامنز اور نیوٹریانٹس کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ ایڈر دینڈ آپ کو ایک پراپر بریڈ نہیں دے پائے گا یہ تین چار پوائنٹس ہیں جو کہ اہم ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے اہم ایشو ہے جب یہ سارے پوائنٹس جو ہیں کلیر ہو جاتے ہیں کسی بھی لاؤٹ میں تو پھر بھی مجھے چند ایک کمپلینز آتی ہیں کہ بھائی جن ابھی بھی ہمارے جو پیر ہیں وہ فرٹائل نہیں کر پا رہے تو وہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک نیسٹنگ میٹیریل پڑا ہوا ہے نیسٹنگ باؤل میں یہ نیسٹنگ میٹیریل ہمیشہ آپ نے اسی طرح کا یوز کرنا ہے اور ہارڈ نہیں یوز کرنا سب سے ایمپورٹن بات اگر آپ یہ نیسٹنگ میٹیریل یوز استعمال کریں گے یعنی کہ اس سے پچھلے کلچ کا جو نیسٹنگ میٹیریل ہے وہی رہنے دیں گے اور اسے صاف نہیں کریں گے یا نیا نہیں لگائیں گے تو وہ میٹیریل جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا جب وہ میٹیریل ہارڈ ہوگا تو اس کے اوپر جو ایک نیسٹ کلچ کے لے کرے گی فیمیل وہ یا تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا یا پھر وہ پروپر فرٹائل نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کو جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ پروپر نہیں مل پائے گا اور اس کی وجہ سے وہ انکیوبیشن نہیں ہوں گے اور ایڈ اینڈ فرٹیلیٹی ریشو آپ کی دوبارہ ڈکریز ہو جائے گی یا زیرو ہو جائے گی تو اس کے علاوہ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج عید کا دن ہے تو سب کسے جو تمام میرے ویورز ہیں ان کو عید مبارک ہو اور اللہ بخیر و آفیت ان کی یہ عید خوشیوں سے بھری گزارے آمین سمامین تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ